موسیقی ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخیراتی حسنتم وقینا عذاب النار صدق اللہ مولانا العظیم اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم و رسان عظیم ہے جس نے توفیق اطاف فرمائی کہ ہم لوگ اللہ اور اس کی رسول کی خاطر اپنے حال اور احوال پر غور کر سکیں اور آئندہ آنے والی زندگی میں اپنے عمال اپنے اخلاق اور تزگیہ نفس کے حوالے سے کچھ بہتر فیصلے اپنے لئے کر سکیں اللہ پاک ہم سب کا یہاں پر یوں جمع ہونا اور بیٹھنا اپنی باہر کا اقتصم قبول و منظور فرمائیں اس موقع پر میں پوری منیجمنٹ کو جنہوں نے آپ لوگوں کے لئے شاندار انداز میں ان دو روزہ اعتقاف کا اعتمام کیا اس پر مبارک بات دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت انہی کوششوں کو کاوشوں کو جاری و ساری رکھے تاکہ آپ میں سے ہر ایک جس مقصد کے لئے اس اتارے میں داخل ہوا اس مقصد کو حاصل کرنے میں یہ تمام کوششیں معاوین اور مددگار ثابت ہو سکیں میرے علم میں آیا ہے کہ آج کا روز کے آپ لوگوں نے استقامت سے منصوب کیا اور آج کا دن اس سے متعلق ایکٹیوٹیز کرتے رہے تو میں نے بھی ارادہ کیا کہ اسی موضوع کے اوپر گفتگو کی جائے تو زندگی کے اندر مقصد کوئی ہے یا نہیں یہ ایک بڑا سوال ہے انٹرسٹنگ حضرت خایجہ ولام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ کا پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا تو اس میں سے ایک بڑا پیارا مصرہ آپ کا یار فریدن اُدھا جیون کادا یار فریدن اُدھا جیون کادا جیدہ درد ہی کوئی نہ ہوئے تو وہ جس درد کی بات فرما رہے ہیں وہ مقصد حیات ہے کہ وہ جیون کیسا جس میں مقصد حیات نہ ہو یعنی بغیر مقصد کے کوئی چل پڑے تو وہ جیون کوئی جیون نہیں ہے اللہ رب العزت نے ہر انسان کی تخلیق ایک مقصد کے ساتھ فرمائی ہے کسی بھی انسان کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا اس کو ہمیشہ ذہن میں بات رکھیں یا کسی بھی انسان کو ایسے اجتماعی مقصد کے طور پر بھی نہیں پیدا فرمایا کہ کوئی اجتماعی مقصد ہے اس کے اندر باقی سارے شریک ہیں یقیناً وہ کسی اجتماعی مقصد کا حصہ بھی ہوتی ہے کمیونیٹی کمیونیٹی کا مقصد ہوتا ہے جیسے امت مسلمہ کا مقصد ہے لیکن ہر انسان اپنی ذات میں بھی ایک مقصد لے کر پیدا ہوا ہے اور مقصد کا ہونا کوئی ایسی شئے نہیں ہے کہ کوئی انسان دنیا میں آیا ہے اور اس کے بعد اس نے مقصد تلاش کرنا ہے عمومن ہم اس مغالطے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں آنے کے بعد جب شعور پا لیں گے اس کے بعد مقصد دھوننا شروع کریں گے نہیں اللہ پاک ہر انسان کو مقصد کے ساتھ پیدا فرماتا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس مقصد کا شعور ہمیں نہیں ہوتا اس لئے ہم عمومن یہ استعمال لفظ یہ نہیں کرتے کہ مقصد تلاش کرنا بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مقصد کا شعور حاصل کرنا مقصد تو پوشیدہ ہے انسان کے باطن میں اس مقصد کے ساتھ ہی وہ پیدا ہوا ہے مگر جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو دنیا میں دنیا کی زیب و زینت دنیا کی رنگینی دنیا کی آسائش ہمارے ارد گرد اچنا کچھ ہوتا ہے کہ ہمارا دھیان اپنے مقصد کو تلاش کرنے سے اوجل ہو جاتا ہے نتیجہ تن ہماری آنکھوں پر ہجاب آ جاتے ہیں جب ہجاب آ جاتے ہیں تو وہ مقصد جو ہم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اس کو سمجھنے میں زندگی کا بیشتر حصہ ضائع کر دیتے ہیں اور جب کہیں جا کر ادھیڑ عمری میں یا بڑاپے میں ہمیں مقصد کا شعور نصیب ہوتا ہے تو اس مقصد کے مطابق کام کرنے کے لیے وقت ہی بہت تھوڑا بچتا ہے اور وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کو آغاز سفر میں ہی مقصد اور شعور مقصد نصیب ہو جائے تو پھر ان کی زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوتا وہ ہر قدم اپنے مقصد کی جانب ہی اٹھاتے ہیں اس لیے ایسے لوگ اپنی زندگی میں بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں اور جو لوگ زندگی کا ستر فیصد حصہ صرف مقصد کی تلاش میں گزار دیتے ہیں تو پھر کام کرنے کے لیے تیس فیصد حصہ ایکچولی بچتا ہے اب ہر انسان اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے آیا ہے اس نے وہ مقصد پورا کرنا ہے اب جب انسان بہت سے کام روز مرہ زندگی میں کرتا ہے بہت سے کام اپنی زندگی میں کرتا ہے انجام دیتا ہے لیکن ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک کام بھی وہ مقصد نہ ہو جس کے لیے اللہ پاک نے اسے پیدا فرمایا ہے تو وہ سب کچھ کر کے بھی اس دنیا سے جب لوٹے گا تو بے مقصد لوٹے گا اللہ کے حضور یہی لکھا جائے گا کہ اس کو جس کام کے لیے زمین پر بھیجا تھا وہ پورا کر کے نہیں آیا اور اگر انسان کچھ بھی نہ کرے اور وہی ایک کام جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا وہی کر جائے تو دنیا والے شاید اسے برا بھلا کہتے رہیں ممکن ہے اس کے گھر والے بھی برا بھلا کہتے رہیں کسی کام کا نہیں تھا لیکن بس وہ جس ایک مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے وہ کر جائے تو ہزاروں سال رہتی دنیا اس کو یاد رکھے گی اور اللہ رب العزت کے حضور بھی لکھا جائے گا کہ ہاں وہ جو مقصد اصلا تھا اس کا اسے پورا کر کے آئے تو یہ شعور مقصد ہے حضرت مولا روم رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان اور انسانوں میں ہر ایک انسان اپنے ایک انڈیویجول مقصد کے ساتھ پیدا ہوا ہے جس کو اس نے تلاش کرنا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے یہ بنیادی سفر کا آغاز ہے جس پر ہم سب نے غور کرنا ہے اور آپ لوگوں کا یہ آغاز سفر ہے زندگی کی ابتداء ہے ابھی پروفیشنل لائفز میں انٹر نہیں ہوئے ابھی پریکٹیکل لائفز میں انٹر نہیں ہوئے آپ لوگوں ابھی زمانہ طالب علمی ہے اگر آج ہی فوکس کر کے اس مقصد کی تلاش اپنے باطن میں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اگر وہ سراغ زندگی آج پا لیں تو اگر زندگی میں اللہ پاک نے ممکن ہے پچاس سال کسی کے اور رکھے ہیں کسی کے لیے چالیس سال رکھے ہیں کسی کے لیے ساٹھ سال رکھے ہیں تو پھر ہر اگلا دن اس مقصد کی جانب جائے گا ہر اگلا قدم اس مقصد کی جانب اٹھے گا تو پھر بہت قریب اور قریب از قیاس ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اس مقصد کو حاصل کر لے اس کی مثال مولانا روم شید کی مکھی سے دیتے ہیں بڑی پیاری مثال دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اسی مقصد کو سمجھنے کے لیے ذرا شید کی مکھی کو دیکھیں کہ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے شروع دن سے مقصد حیات ودیت فرمایا ہے وہ کہتے ہیں اگر شید کی مکھی کو اس کا مقصد حیات ملا ہے اسی طرح اس کی ہر مخلوق کو ملا ہے اور انسان کو تو بدرجہ اولا اللہ رب العزت نے مقصد حیات عطا فرمایا ہے اب شید کی مکھی کیا کرتی ہے اس کو یہ شعور ہے کہ اس کا مقصد اس دنیا میں ہونے کا شید پیدا کرنا ہے وہ شید جس میں شفا ہے وہ شید جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو اللہ پاک نے کیونکہ وہ ایک کیڑا ہے ایک مکھی ہے تو اللہ پاک نے اسے اتنا ہی کام دیا ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہے اور مقصد حیات جاننے کے بعد اس کام میں مصروف رہتی ہے اب اس کام کے لیے وہ اپنا لاحے عمل خود تیار کرتی ہے اس کو شعور اللہ پاک نے مقصد دیا ہے کہ وہ مقصد ہے کہ اس نے شید بنانا ہے اب باقی اس کا لاحے عمل اور اس کے لیے سنس وہ خود ڈیویلپ کرتی ہے وہ ایک جتھا بناتی ہے اس کے بعد وہ باغوں میں جاتی ہے پھولوں پر بیٹھتی ہے رس چوستی ہے واپس وہ رس لاکر اس جتھے میں ڈالتی ہے اور وہاں سے پھر ایک شید پروڈیوز کرتی ہے ایک پورا پروسس ہے اب ذرا سوچئے کہ وہ مقی جس کو شید پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے وہ شید پیدا نہ کرے وہ ویسے باغوں میں گھومتی رہے وہ رس چوز کر واپس اپنے جتھے میں نہ ڈالے تو اس کی زندگی بیکار کہیں گے کہ جس کام کے لیے اسے پیدا کیا اس نے وہ کام نہ کیا اور کچھ اور کرتی رہی تو اسی طرح ذرا غور کریں کہ اس کے جس کو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا وہ اپنا کام چھوڑ کر کچھ اور کرنے لگے تو یہ دنیا شہد سے محروم ہو جائے گی یعنی اللہ رب العزت نے ایک کائنات بنائی ہے اس کے اندر ایک چیز مسنگ ہو جائے گی اس کے نظام میں خلل آ جائے گا اگر ایک طبقہ اپنا کام نہ کرے تو ذرا آپ سوچئے غور کریں کہ انسان کو بھی اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہم جیسا انسان جب اپنے مقصد کو بھول کے سارے جہاں کے کام کرے ایک وہ کام نہ کرے جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو سوچیں کتنا اس دنیا میں خلل اور مسئلہ پیدا ہوگا جب ہم اپنا مقصد حیات پورا نہ کریں گے تو اس وجہ سے جب بھی انسان اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی مقصد حیات کا تعیون کریں اسی لیے میں نے سوال کیا کہ آپ میں سے کتنوں نے اپنے مقصد حیات کا تعیون کیا ہے یہ پہلا درجہ ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں میں نے کیا کرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ سب کا ایک ہی مقصد حیات ہو کئی ہو سکتے لیکن اس کا انتخاب یا اس پر سوچ و بیچار کرنا ضروری ہے اب اس میں بھی دو پہلو ہوا کرتے ہیں ایک ہمارا کوئی پوچھے کہ میں اس کا تعیون کیسے کروں کہ میرا مقصد حیات کیا ہو سکتا ہے یا اس کی تلاش کا رستہ کیا ہونا چاہیے اس کی تلاش کا رستہ ہمارے میلانات سے ہو کے گزرتا ہے ہمارے رجحانات سے ہو کے گزرتا ہے کہ جب آپ اپنی لیے کسی فیلڈ کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ سوچ و بیچار کرتے ہیں اپنی طبیعت کا جائزہ لیتے ہیں کہ میرا مزاج کس طرف زیادہ ہے کس سبجیکٹ میں میرا دھیان زیادہ لگتا ہے کس فیلڈ میں میرا رجحان زیادہ ہے میرا دماغ کان پر زیادہ چلتا ہے تو آپ اس کا اندازہ لگاتے ہیں وہ میلانات ہیں وہ فطری رجحانات ہیں جس کی طرف آپ سوچ کرتے ہیں تو ہاں وہ کوئی عام شہ نہیں ہے یہ جو میلانات ہیں ان کو سیریسلی ان پر غور کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں غیر حتمی لیکن اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں انسان کے اندر جو اس کو راہ کا پتہ دیتی ہیں کہ ہاں ممکن ہے میری زندگی کا یہ مقصد ہو اس لیے میں نے کہا غیر حتمی حتمی نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں سائنز ہمیں مہیا کرتے ہیں ہمارے میلانات لیکن یہ میلانات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ان کے درمیان کنفیوز نہیں کرنا چاہیے ایک جبلی میلانات ہیں جو ہماری فطرت کے اندر اللہ رب العزت نے عزل سے داخل فرمائے ہیں اور ہماری روح اپنے ساتھ لے کر آئی ہے اور ایک طبعی رجحانات ہیں یہ دو الگ طرح کے جو مفقرین ہیں انہوں نے رجحانات اور میلانات کی تقسیم کی ہے جبلی رجحانات ہمارے باطن میں ہیں اور طبعی رجحانات ہماری خواہشات کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں ان کے درمیان فرق کرنا بہت ضروری ہے مثال کے طور پر آپ کے کوئی دوست ہیں فرنڈز سرکلز ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں کسی ایس سمت چل پڑے روز بیٹھ کر آپ کے ساتھ انہی موضوعات کی باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا کے انفلوینسز ہیں ٹیلی ویژن کا انفلوینس ہے تو آپ آپ کے سرکلز کا فرنڈز سرکلز کا انفلوینس ہے تو ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کے نتیجے میں آپ ایک سوچ ڈیویلپ کرتے ہیں کہ نہیں میرا دل بھی چاہتا ہے میں یہ کام کروں تو ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کا جبلی رجحان ہے کیونکہ کسی بھی نیگٹیو کام کی تعلیم آپ کی جبلت یا فطرت سلیمہ نہیں دے سکتی تو وہ آپ کے طبعی رجحانات یعنی آپ کی خواہشات کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں اور اس طرف دھیان چلا جاتا ہے تو ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے اپنے مقصد حیات کو پہچاننے کے لئے ہاں یہ ممکن ہے کہ کبھی کبار طبعی رجحانات اور فطری رجحانات یہ دونوں جمع ہو جائیں یہ جمع ہو جائیں تو سونے پر سہادہ آئے یہ پھر اپنے کمال کو بات چلی جاتی ہے کیونکہ پھر مرج البحرین ہے کہ دونوں چیزیں آپ کی خواہش بھی اور آپ کی فطرت بھی یہ دونوں جمع ہو گئیں تو پھر جو کام انجام پاتا ہے وہ ایکسٹر آرڈنری ہو جاتا ہے اور اگر پھر تیسری چیز آپ کو اپنے رجحان کے مطابق فیلڈ اور پروفیشن بھی مل جائے یعنی روزگار بھی وہی مل جائے کہ جو آپ کی فطرت تھی اور روزگار بھی وہی مل جائے کہ جس کی خواہش تھی کسی کو کوئی ایک شئے مل جائے کسی کو دو چیزیں جمع ہو جائے اور کوئی بہت ہی خوش نصیب ہو تو تینوں چیزیں مل جائیں کہ اس کا پروفیشن اس کی خواہش اور اس کی فطرت یہ دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پھر وہ شئے اپنے عوجے کمال کو پہن جاتی ہے لیکن پھر بھی اگر دو فیلڈ بھی مل جائیں تو بھی وہ اپنے شئے کمال کو پہن جاتی ہے اور اگر کوئی ایک شئے مل جائے تو عموماً پھر انسان ٹربل میں رہتا ہے کہ پروفیشن کوئی اور ہے فطری رجحان کوئی اور ہے اور انسان کی خواہش کوئی اور ہے پھر وہ کنفیوزن کا مرقع بن جاتا ہے جس کے نتیجے میں کوئی خاطر خواہ ریزلٹس زندگی میں پیدا پھر نہیں کر پاتا تو اس وجہ سے الائنمنٹ جو ہے ان تینوں امور پر اس پر غور کرنا چاہیے زندگی میں اپنے مقصد کے تعین کے حوالے سے اس لئے قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو دعا ہے میں نے آغاز میں تلاوت کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ دی حسنہ کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے دنیا کی خیر اور آخرت کی خیر دونوں امور کی بات کی ہے تو میں اس کو یوں سمجھا کہ جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہماری فطرت میں جو چیز پوشیدہ ہے کہ اس کی بھی خیر مجھ سے مانگو یعنی کہ جو فطری رجحان ہے وہ راہ بھی مجھ سے مانگو اور جو دنیا میں پروفیشن ہے اس کو بھی اس فطری رجحان کے اکارڈنگ مجھ سے مانگو یعنی دنیا کے پروفیشن اور فطری رجحان ان دونوں کی الائنمنٹ مجھ سے مانگو تو پھر یوں تو اس کا اطلاق بہت ساری امور پر ہے اس کا اطلاق جنت پر بھی ہے بزرگوں نے کہا کہ آخرت کی خیر سے مراد جنت ہے دنیا کی خیر سے مراد اولیاء اللہ کی صحبت ہے اور اس کے بہت سارے اور اطلاقات ہیں ایک اطلاق میں نے چاہا کہ اور عرض کروں کہ ایک اس اطلاق کا مراد یہ ہے کہ مجھ سے فطری رجحان جو آخرت سے آیا ہے آپ کے اندر اور دنیا کی فیلڈ آف ورک ان دونوں کی الائنمنٹ مجھ سے مانگو تو اس دعا کے نتیجے میں اللہ پاک وہ ہماری مدد فرماتا ہے تو حاضرینِ گرامی میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے مقصد کا تعیون ضروری ہے کیا آپ لوگوں نے یہ مقصد حیات کہیں لکھا ہے اپنی کسی ڈائری میں اپنی کسی پرسنل نوٹس میں نہیں لکھا تو لکھیں اگر آپ اس مقصد حیات کے بارے میں سیریس ہیں اور وہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے تو پھر اس کو لکھیں تاکہ ہر وقت مقصد حیات نگاہ میں رہے اگر اسادزہِ کرام ہیں اور اسادزہِ کرام کہتے ہیں کہ میرا مقصد حیات یہ ہے کہ میں اس ادارے میں ایک ایسی نسل اللہ علیہ السلام کی امت کی تیار کروں جو امت کے لیے قابل فخر ہو ایک استاد کے لیے یہ مقصد ہو سکتا ہے تو وہ لکھے اپنی ڈائری میں اپنے نوٹس میں لکھے اور پھر دیکھے کہ کیا اس مقصد کے حصول کے لیے میں ایکسٹرا آرڈینیری کیا کرتا ہوں یا کرتی ہوں کیا میں کلاس سے لیکچر کے بعد واپس آ جاتی ہوں یا میں پھر اپنی کلاس کے ان بچوں یا بچیوں پر کوئی خاص وقت بھی صرف کرتی ہوں ان کی تربیت کو بھی مانیٹر کرتی ہوں ان کی پرسنل سائیکلوجیکل ڈیولپمنٹ پہ بھی غور کرتی ہوں ایسے خالی پینتالیس منٹ کا لیکچر دینے سے تو قابل فخر امتی نہیں بن جانا کسی نے تو مقصد حیات کا تعین پھر اس کی اچیویمنٹ کے لیے ایک خاص لاحے عمل اور میار درکار اگر وہ نہ ہو تو پھر حضرت خاجہ غلام فرید صاحب والی بات ہے یار فریدن او دا جیو انکادہ جیدہ درد ہی کوئی نہ ہوئے تو پھر مقصد حیات کوئی نہیں ہے تو مقصد حیات کے بغیر جیون کا کوئی مزا نہیں ہے تو اس کا انتخاب ضروری ہے جب مقصد حیات کی واضحیت نصیب ہو جائے اور اس کا شعور نصیب ہو جائے تو پھر اگلا مرحلہ آتا ہے فیلڈ کا تعین مثال کے طور پر اگر مقصد حیات ہے رضاِ باری تعالیٰ کا حصول صفاءِ قلب تذکیہِ نقص یعنی آپ اللہ کے دین کی خدمت اس فیلڈ کا انتخاب کر رہے ہیں اللہ کے مخلوق کی خدمت بزریہ دین آپ اس فیلڈ کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ایک لائے عمل ترتیب دینا ضروری ہے فیلڈ کے پروفیشن فیلڈ کے پروفیشن کے بعد پھر پہلا چیز آپ نے نوٹ کر لی ہوگی مقصد مقصد کے انتخاب کے بعد دوسری چیز کہ اس مقصد کو کس فیلڈ کے ذریعے پورا کرنا ہے اس کے بارے میں کلاریٹی بہت ضروری ہے کیونکہ مقصد ہو فیلڈ نہ ہو تو اس مقصد کا کیا کرنا تیسری چیز کہ جب فیلڈ کا بھی انتخاب ہو جائے کہ میں نے اس مقصد کا حصول اس فیلڈ کے ذریعے کرنا ہے اس میدان عمل میں میں نے اس مقصد کا حصول کرنا ہے تو پھر اگلا تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ تمام تر استعدادوں کو بروے کار لاتے ہوئے محنت پہلی شئے مقصد پھر فیلڈ کا انتخاب اور پھر محنت کیا جتنا اونچا مقصد رکھا ہے اس کے مطابق محنت بھی ہے اگر محنت نہیں ہے تو اس مقصد کی خواہش بیجا ہے پھر مقصد ایکچولی نہیں ہے پھر شاید ممکن ہے کوئی اور مقصد ہو زندگی کا اگر ہماری محنت اس مقصد کی مطابقت میں نہیں ہے اس کے مطابق نہیں ہے اور فیلڈ کی ریکوائرمنٹس کی نہیں ہے اور پھر چوتھا مرحلہ جد و جہد کے ساتھ استقامت مقصد کا انتخاب جب انتخاب ہو جائے تو پھر فیلڈ کا تعین کہ کس فیلڈ میں چل کر اس مقصد کو پانا ہے جب وہ مل جائے تو پھر بے پناہ محنت اور پھر چوتھی چیز کہ ہر حال میں جب تک مقصد مل نہیں جاتا انسان پھر ڈٹ کے کھڑا رہے استقامت مقصد کا تعین بے پناہ ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر فیلڈ کا تعین بے مانا ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے پاس مقصد حیات نہیں ہے جب وہ بھی مل جائے تو عموماً اگلی پریشانی پھر فیلڈ میں آتی ہے کہ کئی بار ہم اس فیلڈ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق محنت پوری طرح نہیں کر رہے ہوتے یا مقصد حیات کنفیوزنگ ہوتا ہے گری ہوتا ہے کلارٹی آف تھوٹ نہیں ہوتی نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فیلڈ غلط ہے ہم وہاں پر پھر ضرورت ہوتی ہے استقامت اختیار کرنے کی ہم وہ نہیں کرتے پھر تھوڑے عرصے بعد فیلڈ بدل لیتے بہت سے لوگ زندگی میں کرتے ہیں کچھ عرصہ ایک کام کیا پھر فیلڈ بدل لی کہ نہیں یہاں سے نتائج نہیں مل رہے کچھ عرصہ دوسرا کام کیا پھر فیلڈ بدل لی کہ یہاں سے نتائج نہیں مل رہے تو یہ کامیاب آدمی کی نشانی نہیں ہے کوئی جب کسی بھی راہ پر جب چلتا ہے تو پھر پھر وہیں چلتا چلا جاتا ہے تا وقت کہ اسے منزل مل جائے آپ سٹریٹیجیز بدلتے ہیں لیکن اپنے بنیادی پروفیشن پھر نہیں بدلتے جب شعور مل جائے بس پھر اس کے اوپر انسان ہیڈ ڈاؤن کر کے بس چلتا چلا جائے چلتا چلا جائے اس کو استقامت کیا پھر ڈیوییشن نہ ہو نہ لوگوں کے تانے ہٹائیں آپ کو نہ ریزلٹس میں ناکامی ہٹائیں آپ کو بس پھر انسان چلتا چلا جاتا ہے اس کو استقامت کیا تو پھر میں نے ارز کیا کہ پھر اپنے اس مقصد حیات کو کہیں تحریر کریں کیونکہ انسان جب روز مرہ کی زندگی میں مصروف ہوتا ہے نا بے شمار مسائل آتے ہیں کبھی مالی مشکلات سے درپیش ہوتا ہے کبھی گھرے لو مشکلات سے خاص طور پر ہماری بہنیں ہیں آپ جب یہاں سے گریجوئٹ ہوں گی فارغ ہوتی ہیں آپ لوگ اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں شادیاں ہو جاتی ہیں تو مصروفیات کی نویت بدل جاتی ہے اور پھر حالات بڑے بدل جاتے ہیں انسان کے تو بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ اس زمانے کے حالات اور پیچ و خم کے نتیجے میں ہماری نگاہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ جوانی میں ایک مقصد کا تعین کیا پھر جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی چلی گئی حالات کے تند و تیز ہواوں میں کبھی گیرا کبھی سملا اس کے نتیجے میں وہ گھبرا کے اس نے مقصد کہیں پیچھے چھوڑ دیا اس نے کہا کہ بھئی اب تو ڈے ٹو ڈے زندگی ہے اب روز کے روز جینا ہے تو بس اب ایک لائف گزارنی ہے تو جو ایک اصل مقصد حیات ہوتا ہے اس سے نگاہ ہٹ جاتی ہے انسان کی تو اس لیے اس کو کہیں لکھ لینا اچھا ہے کہ جب کبھی انسان کی نگاہ اپنی مقصد حیات سے ہٹنے لگے تو انسان بار بار اس کو دیکھے ری ویزٹ کرے واپس جائے اسے پڑھے میں نے اپنے لیے کس مقصد کا انتخاب کیا تھا یہ بھی ضروری ہے کہ انسان نے لائف کو اڈجسٹ کرنا ہے لائف کے ساتھ بھی اڈجسٹ ہونا ہے ہر چیز انسان کے اختیار میں زندگی میں نہیں رہتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اپنے مقصد حیات کے حصول کے لیے بھی کرتے رہنا ہے روز مرہ کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہے زندگی ہے گزارنی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی مقصد حیات کی طرف کچھ نہ کچھ سفر تیہ کرتے رہنا چاہیے جب انسان پر مقصد حیات واضح ہو پھر اس کو جتنا بھی کام کرنا پڑے وہ کام اسے تھکاتا نہیں ہے کیونکہ اس کو ہر اگلا قدم اور محنت کے بعد ہر اگلا نتیجہ اس کو محسوس کرواتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کے قریب ہوتے جا رہا ہے تو جب انسان کے لیے کوئی سورس آف موٹیویشن ہو کہ وہ اپنے مقصد کے قریب جا رہا ہے تو وہ چیز اس کو تھکاوٹ نہیں دیتی بلکہ وہ انجوئے کرتا ہے اس سفر کو جب انسان بے مقصد سی زندگی گزار رہا ہو اس پہ واضح نہ ہو اس کی زندگی کا مقصد اور روز اتنے گھنٹے وہ کام کرتا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ کیوں کرتا ہے تو پھر ایسا کام اس کو یقیناً تھکاتا ہے ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی لیکن اگر وہ کام ان لائن ہو جائے اس کے مقصد حیات کے ساتھ اگر کوئی استاد ہے اس نے حقیقی معنوں میں اپنا مقصد حیات یہ بنا لیا ہے کہ میرا مقصد حیات ایک ایسا استاد بننا ہے کہ جس کی خدمت سے جس کے کلاس روم سے اس قوم اور امت مسلمہ کو عالی ترین ذہن میسر آئے ایک ایسی تربیت یافتہ قوم میسر آئے جس کا میں استاد ہوں جو آقا علیہ السلام کی امت کے لئے قابل فخر ہو یہ مقصد ہے وہ پھر اگر بیس گھنٹے بھی کام کرے گا وہ کلاس پڑھانے کے بعد بچوں کی تربیت میں پرسنل سیشنز میں بھی مصروف ہو جائے گا وہ استاد تو اس کو وہ چیز تکلیف نہیں دے گی اس کو یہی احساس ہی اس کی موٹیویشن کے لئے کافی ہوگا کہ ایک اور گھنٹہ میرا میرے سٹوڈنٹ کو دیا ہوا اس کی اصلاح کر دے گا ایک اور منٹ اس بچے پر خرج کیا ہوا شاید اس کو سائیکلوجیکلی موٹیویٹ کر دے کچھ اور وقت اس پر میرا لگایا ہوا شاید اس کی یہ علمی مشکل دور کر دے تو پھر اس کو ہر دیا ہوا وقت اس کو انجوئے کرے گا اس کو اس کو تکلیف نہیں دے گا وہ وقت لیکن اگر اس کو بوجھ سمجھ کے روزگار کے طور پر کریں گے اور مقصد حیات کوئی نہیں ہے گھر جانا ہے سیلری کے نتیجے میں جو راشن روزگار کچھ آنا ہے اس سے بس خافی کے زندگی گزار لینی ہے تو اس میں کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا ہاں اگر ٹیچر بنے ہیں تو مقصد حیات پھر ہونا چاہیے اگر ایکسیڈنٹلی بنے ہیں پھر جدہ عمر ہے اگر شوق سے بنے ہیں تو پھر اس کو مقصد حیات بنائیں زندگی کا اسی طرح کوئی اور پروفیشن ہے عالم دین ہے کسی مسجد میں ہے یہاں سے آپ ہماری بہنیں فارغ و تحصیل ہو کر یہاں سے عالمہ فاضلہ بن کر دین کی خدمت کو بنانا ہے آپ نے اپنا زندگی کا زیور زندگی کا لاحے عمل اور راہ بنانا ہے تو اس کے لیے آج پھر اس کے مطابق محنت ضروری ہے کیونکہ پھر وہ مقصد حیات ہے پوری زندگی اس ڈگر پہ جینی ہے اپنا گھر بھی چلانا ہے جہاں جہاں اللہ پاک نے نصیب لکھا ہے اپنے گھروں میں بس کے لیکن اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ پھر دین کی خدمت کا کام جاری رکھنا ہے دعوت کا ایک کام جاری رکھنا ہے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے رہنا ہے معاشرہ تو ہر اگلے دن بگڑتا جا رہا ہے اس نے بگڑتے رہنا ہے آپ لوگ یہاں سے فارغ و تحصیل ہو کر جب اپنے علاقوں میں جائیں گی اپنے گھروں میں جائیں گی خاندانوں میں جائیں گی آپ کو کام کرنے کے لیے بہت مواقع میسر آئیں گے اگر کام کرنے کا ارادہ ہو اگر زندگی کا مقصد کا انتخاب کیا ہو تو آپ کو اپنی ایکسٹینڈی فیملیز میں ہی بہت سارے کیس مل جائیں گے جن پہ کام کیا جانے کی ضرورت ہے جن کو راہ راست پر لانے کی ضرورت ہے اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرنے کی ضرورت ہے اخلاقیات سکھانے کی ضرورت ہے آداب یہ زندگی سکھانے کی ضرورت ہے دین کی تعلیم دینے کی پھر آپ کی اپنی اولاد ہے کئی بار اولاد کی پرورش کر کے ان کو ایک آؤٹسٹینڈنگ ہیومن بینگ بنا دینا بھی مقصد حیات ہوتا ہے ہم قبلہ دادا جان رحمت اللہ علیہ حضرت فرید ملت دوکٹر فرید الدین قادری رحمت اللہ علیہ کے اب جلیل القدر عظیم المرتبت ہستی تھے اللہ والے تھے ڈاکٹر تھے لیکن آپ نے اپنا مقصد حیات زندگی میں کیا رکھا آپ نے مقصد حیات مجدد وقت کی تیاری رکھا کہ میں نے شیخ الاسلام کی تیاری کرنی ہے یہ میرا مقصد حیات ہے میں نے امت کو ایک عظیم نگینہ دینا ایک سورج تیار کر کے دینا تو یہ بھی مقصد حیات ہوتا ہے امام شافی کی والدہ کا یہ مقصد حیات تھا کہ میں نے امت کو امام شافی دینا ہے وہ بیوہ ہو گئیں شہر بدل کے آ کر آباد ہو گئیں زندگی میں کیا کچھ نہیں محنت کی مشکلات سہیں لیکن مقصد حیات تھا کہ میں نے اس امت کو ایک امام ایسا دینا ہے کہ رہتی دنیا یاد رکھیں جا جا کر ان کے لئے سادزہ کا انتخاب کرتی کہ قرآن ان سے پڑے گا میرا بیٹا حدیث ان سے پڑے گا تصفوف ان سے پڑے گا اخلاقیات ان سے پڑے گا فلان کی صحبت میں جائے گا فلان سے نسبت اس کی کروانی ہے تو ان کی کل زندگی اور فوکس ان کا وہ بیٹا بن گیا تھا جن کی تیاری میں مصروف رہتی تھی کبھی ہم عز سلطان العارفین سلطان باہو کی والدہ نہیں دیکھتے ان کا مقصد حیات سلطان باہو کی تیاری تھا کبھی زندگی میں اور مقصد حیات مل جاتے کہ انسان خود کانٹریبیوٹ ڈائریکٹلی سوسائٹی کے ذریعے کرتا ہے کبھی مقصد حیات یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو تیاری ٹریننگ آف دی ٹرینرز نہیں کہتے ٹی او ٹی تو یہ جو والدین اور یہ والدائیں تھی یہ کیا کرتی تھی یہ ٹی او ٹی کرتی تھی وہ کہتی تھی ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ ہم ڈائریکٹ جا کے سوسائٹی میں ٹریننگ کریں دوسرا طریقہ وہ ٹی او ٹی کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ ہم ایسے ٹرینرز تیار کر دیں جو آگے لاکھوں کو ٹرین کریں تو یہ عظیم والدین ٹی او ٹی کرتے تھے کہ انہوں نے معاشرے کو ایسے عظیم ٹرینرز دیئے ہیں انہوں نے ایک تیار کیا پنجابی کا شیر ہے حضرت بابا بلے شاہ صاحب کے حوالے سے بلہ نچے آ شاہ انائت اگے بلے دے اگے کئی ہزار نچے تو وہ حضرت شاہ انائت نے ایک حضرت بلے شاہ تیار کر دیے اور پھر ان کے آگے ہزاروں ان سے فیضیاب ہو گئے تو کئی بار ٹی او ٹی بھی ایک موڈل ہوتا ہے مقصد حیات کے لئے تو ہماری بہنوں کے لئے کیونکہ اللہ پاک آپ لوگوں کو اولاد دیتا ہے آگے زندگی میں تو وہ ایک ذریعہ والدہ کے طور پر یہ بن جاتا ہے کہ ایسے اولاد کی ٹریننگ کر دیں کہ آگے لاکھوں کو تیار کر دیں اور کئی بار ڈائریکٹ انٹریبیوشنز ہیں تو مقصد حیات کے بعد فیلڈ کا تعیون اور پھر اس کے اوپر محنت کرنا اور محنت کے نتیجے میں استقامت پھر تھکتا نہیں ہے انسان دکھی نہیں ہوتا جب پتا ہے کہ میں ایک مقصد حیات پر چل رہا ہوں اور جب مقصد حیات پورا ہوتا ہے تو نظر آجاتا ہے پھر زندگی میں کوئی حسرت نہیں رہتی دل میں تسلی ہو جاتی ہے حضرت فرید ملت نے جب محنت کر کے حضور شیخ علیہ السلام کو تیار کر لیا تو ایک دن آپ کو جب آپ کی علمی کمالات کے ساتھ ایک کمال پر جوبن پر دیکھا چمکتے دیکھا تو اس دن آنکھوں سے آپ کے آنسو آگے اترے آپ نے کہا آج میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا اب چاہے اللہ مجھے اٹھا لے کوئی دھسنت میں تو ہر کوئی ایک مقصد لاتا ہے زندگی میں اس مقصد کا شعور بہت ضروری ہے مقصد کو ہمیشہ نگاہ میں رکھیں تاکہ جب کبھی کوئی حالات دگرگو ہوں تو مقصد سے نگاہ نہ ہٹھیں اس کو بار بار دیکھتے رہیں ری وزٹ کرتے رہیں اگلا مرحلہ مضاحمت کا آتا ہے جب مقصد حیات بھی لے لیا فیلڈ آف پروفیشن بھی چن لیا محنت بھی شروع کر دی استقامت کہاں ضرورت پڑتی جب مضاحمت ہوتی مضاحمت دو طرح کی ہے اچھا یہ مضاحمت کوئی آزمائش نہیں ہے مضاحمت آزمائش نہیں ہے یہ قانون فطرت ہے اگر مضاحمت ہو ہی نہ تو اللہ رب العزت نے آپ کے اندر جو پوٹینشل اور پوشیدہ جواہر رکھے ہیں وہ کبھی منظر پر آئی نہیں سکتے اللہ پاک نے اس کو قانون فطرت یعنی نظام بنایا ہے کہ آپ کے اندر کی پوشیدہ جو خصوصیات ہیں وہ اجاگر ہی تاب ہوں گی جب مضاحمت ہوگی اور کائنات کی ہر شئے کے ساتھ یہ قانون ہے لازم ہے آپ بیج کو زمین میں بوتے ہیں اس کو بھی زمین کا سینہ پھاڑ کر بالاخر اس کو نکلنا ہے اس کو تنہ بننا ہے اور پھر بہت سی مضاحمتوں کا سامنا ہے کبھی موسم کی مضاحمت ہے کبھی آندھی ہیں جھکڑ ہیں ہوائے ہیں کبھی جانور آ جاتے ہیں کھانے کے لیے نہ جانے کی مضاحمتوں سے تو مضاحمتیں خارجی بھی ہیں اور داخلی بھی ہیں یعنی انٹرنل ریزیسٹنس بھی ہے اور ایکسٹرنل ریزیسٹنس بھی ہے انٹرنل ریزیسٹنس ہمارے نفس کی طرف سے ہوتی ہے سستی ہے کاہلی ہے مثال کے طور پر آپ میں سے اکثر یہاں پر بہنیں بیٹھیں ہوں گی مقصد کے ساتھ لیکن انٹرنل ریزیسٹنس ہے جو ایکسٹرہ محنت نہیں کرنے دیتی کہتی ہے بہت ہو گیا بس اور نہیں پڑھنا مثال کے طور پر کلاس میں اگر آپ نے سبجیکٹ پڑھ لیا اس کے بعد کمرے میں جا کر واپس اس سبجیکٹ سے متعلق ایکسٹرہ نالج کے لیے کتنی کتابیں پڑھتے ہیں اگر ایک سبجیکٹ ہے اور اگر ایک آدمی نے یہ تیہ یا خاتون نے تیہ کیا ہے کہ میں نے زندگی میں عالمہ بننا ہے فازلہ بننا ہے اس سبجیکٹ کی ایکسپرٹ سکولر بننا ہے استاد بننا ہے تو اس کو پھر سو دو سو کتاب اس سے متعلق اور پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے تو یہ ہمارے اندر کی کئی بار سستی اور کاہلی ہے یہ انٹرنل مضاحمت ہے جو اس کو محنت نہیں کرنے دیتی ایک خارجی بھی ہوتی ہے وہ خارجی مضاحمت لا محالہ جب بھی کوئی نئی شاہ دنیا میں آتی ہے اس کی ریزیسٹنس لازم بات ہے ہونی ہے تو یہ آزمائش نہیں ہے اگر آپ کو سامنے سے کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہوگا تو آپ اپنی پوٹینشلز کو انیلائز ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کس حد تک جا سکتے ہیں اگر اپنے آپ کو کبھی آزمائش میں ڈالیں گے ہی نہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے اندر کیپیسٹیز کیا ہے آپ کے اندر صلاحیتیں کیا ہیں اگر اپنے آپ کو امتحان میں نہیں بٹھائیں گے تو اپنی یاداشت کا جائزہ نہیں لے سکتے کچھ یاد کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو یاداشت کا اندازہ نہیں لگا سکتے اگر کوئی باڈی بلڈر ہے طاقتور ہے وہ کسی سے پنجہ آزمائی نہیں کرے گا تو وہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے تو اسی طرح آپ مضاہمت اگر ایکسٹرینل نہیں ہوگی چیلنج نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنی صلاحیت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے تو وہ مضاہمت جو ہے وہ ناگزیر ہے اس کو کبھی مائنڈ نہیں کرنا چاہیے انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی اس کو ایڈریس کرنا چاہیے اس سے مو نہیں پھیرنا شکوا نہیں کرنا کہ مجھے یہ مضاہمت کا سامنا ہے مضاہمت قانون فطرت ہے یہ ہونی ہے یہ آزمائش نہیں ہے اسی سے ہی کوئی کائنات میں بڑا آدمی مضاہمت کے بغیر نہیں بنا اس کو ہمیشہ یاد رکھیں اس کو بالکل ذہن نشین کر لیں کہ کوئی انسان کبھی مضاہمت کے بغیر بڑا انسان نہیں بنا حالات ہیں مثال کے طور پر زندگی ہے زندگی میں ایک مقصد حیات ہے لیکن مالی حالات ساتھ نہیں دیتے گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا دیگر مشکلات ہیں پرشانیاں ہیں مالی یہ مضاہمتیں ہیں ساری جو آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ اپنے مقصد حیات سے ہٹ جائیں لیکن آپ پھر بھی ان سارے نام اصائب حالات کے اندر بھی اپنے مقصد پر کاربند رہتے ہیں ہماری بہنوں کے لئے کتنی میں مثالیں ارز کرتا سیدہ مریم علیہ السلام بہنوں کے لئے کتنی مثال بشاندار ہے اللہ پاک نے آپ کو کیسے عجیب مشکل میں کرنی تو کرم نوازی تھی لیکن اس کا آغاز ایک عجیب سی کیفیت سے کر دیا کہ بغیر شادی کے آپ کو اللہ پاک نے کہا کہ میں اولاد عطا کرنے لگا ہوں اور وہ ارد گرد ماحول وہ خاندان والے وہ لوگ انہوں نے کتنے تانے دینے تھے کتنی مشکلات میں مبتلا کرنا تھا ان پر کتنی تحمتیں لگنی تھی یعنی وہ کہہ کر اللہ پاک اس میں بھیج رہا ہے انہیں پتا ہے کہ میں نے کتنی مضاحمت کا سامنا کرنا ہے لیکن اس میں وہ پھر استقامت کے ساتھ کھڑی ہیں استقامت کا پہاڑ بن گا تا وقت کے وہ زمانہ گزر جاتا ہے اور آج قرآن مجید میں بھی اور پھر ہر کوئی سیدہ مریم کے گنگاتا پھیرتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ استقامت کا پہاڑ بن گئی سیدہ آسیہ فیرون کی بیوی کئی بار ہماری بہنیں شکاید کرتی ہیں شہروں کی سسرال کی کہ وہ سسرال ایسا ہے کام نہیں کرنے دیتا وہ شہر بڑا ظالم ہے شہر تنگ کرتا ہے تو وہ کئی بار بہنیں کرتی ہیں میں نے ایک دو مرتبہ کہا میں نے کہا سیدہ آسیہ کے سسرال سے برا سسرال ہو سکتا ہے جن کے سسرال میں سب فیرون تھے کیونکہ وہ جو شہر ہے وہ بھی فیرون تھا اس کا باپ بھی فیرون تھا فرائین مصر کہتے تھے وہ پورا سسرال فیرونوں پر مبنی تھا اور شہر بھی فیرون تھا وہ اللہ پاک کی نہیں سنتا تھا تو سیدہ آسیہ کیا سنتا تو وہ فیرون تھا ظالم تھا قتل و غارت کرتا تھا ان حالات میں بھی مقصد حیات تھا ان کا کہ ایک وہ اللہ رب العزت کی بندگی ترک نہ کی ہر حال میں بھلے چھپا کے ایمان کو لے کر چلنا پڑا اس پر وہ کاربند رہیں اور دوسرا اللہ کی نبی کی پرورش کی ان دو ٹارگٹز کو ایسے محول میں بھی پورا کر گئیں استقامت کے ساتھ یہ سبر کی ایک کمال انشانی ہے کہ اتنے مشکل حالات میں بھی ہم تو پرشان ہو جاتے ہیں نا وہ ظلم ہو گیا وہ ہو گیا تو پھر ان حالات میں سیدہ آسیہ کا خیال لے آیا کرے دل وہ کن حالات میں تھی آخر میں وہ بھی تیل کے کڑائے میں ڈال دیا اور اس وقت بھی ان کی نگاہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تھی کہ مولا میں آ رہی ہوں میرے لیے میرا گھر تیار رکھنا سبر کی عزیب مثال سیدہ حاجرہ کے بارے میں ذرا سوچیں رضی اللہ تعالی انہا اللہ پاک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں یہ سب استقامت کی مثالیں ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ چھوٹے سے اسماعیل ہیں ان کو سیدہ حاجرہ کے ساتھ مکہ کے بے عبان ڈیزٹ میں چھوڑاؤ نہ وہا کھانا ہے نہ پانی ہے نہ شلٹر ہے ذرا غور کریں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ شلٹر ہے اور وہ بھی اللہ کے حکم سے جا کر سیدہ حاجرہ کو اور وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں ان کو چھوڑ آتے ہیں بس اللہ کے حکم سے پیچھے سے وہ آواز دیتے رہتے ہیں مڑ کے نہیں دیکھتے چل کے واپس آجاتے ہیں اللہ کے آسرے چھوڑ کر کتنی مشکل سے گزری ہوں گی کتنی تکلیف سے لیکن استقامت کی پھر ایسی مثال بنی کہ آج ان دو وجودوں کی برکت سے آج پورا مکہ آباد ہے مرجع خلائق ہے پوری دنیا آج بہاں جاتی ہے اور حتیم کعبہ میں سیدہ حاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام مدخون ہے یہ جو ہم حج پہ جمع ہوتے ہیں ان کے عرص ہیں یہ ساری کائنات جمع ہوتی ہیں ان کے لئے تو یہ اللہ پاک کا تو یہ استقامت اب استقامت جب مشکل آتی ہے حالات میں چلتے ہوئے تو وہاں پر دو چیزیں مددگار ہوتی ایک کوئی ایسی شخصیت جس کو بطور رول موڈل ہیں پھر اس دور میں اللہ پاک نے جیتا جاگتا رول موڈل ہمارے سامنے ہمارے قائد کو حضور شیخ کی ذات کو رکھا کتنی کتنی مشکل حالات سے استقامت کا پہاڑ بن کر وہ سفر کرتے آئے اور اپنا سفر جاری رکھا کتنی کتنی مشکلات سے گزرے لیکن ایک استقامت کا پہاڑ بن کر آپ نے کبھی اپنے آپ کو اپنی منزل سے نہیں ہٹنے دیا ہمیشہ یکسو رہے ہیں فوکسٹ رہے ہیں ہر قدم اپنے مقصد کی طرف اٹھایا ہے دائیں بائیں نہیں کیا تو ایک رول موڈل کی ضرورت ہوتی ہے جسے دیکھیں وہ سورس آف موٹیویشن ہوتا ہے کہ ہاں انہوں نے کر لیا ہے تو ان کے نقشے قدم پر چل کر میں بھی کر سکتی ہوں میں بھی کر سکتا ہوں تو ایک ایسی شخصیت کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے اور دوسرا لائے عمل لائے عمل قرآن اور سنت سے بہتر ہے اللہ پاک نے ہمیں قرآن دیا ہے آقا علیہ صلی اللہ علیہ تعلیمات دی ہیں ان سے زیادہ حسین اور ان سے زیادہ آلہ کوئی لائے عمل نہیں ان کا مطالعہ کیا کریں اس کے ساتھ زندگی کو جوڑ لیں وابستہ کر لیں پختہ کر لیں نتھی کر لیں زندگی کو قرآن کے ساتھ اور آقا علیہ صلی اللہ کی تعلیم تو یہ کہیں گرنے نہیں دیں گی تھام لیں گی اور پھر اس میں اہم چیز جو ہمیشہ لیک کرتی ہے وہ فوکس کا نہ ہو نہ ہے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ one thing at a time یہ سب سے بڑا مارا پرابلم ہے ہم ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں اس سے مقصد حیات اور اس کے بعد وہ کام ڈسٹرب ہوتا ہے ہاں ملٹی ٹاسکنگ ہونی چاہیے پر ہم نے اس کی ڈیفینیشن غلط کر رکھی ہے ملٹی ٹاسکنگ at a time نہیں ہوتی ملٹی ٹاسکنگ in a life time ہوتی ہے زندگی میں ملٹی ٹاسکنگ کریں ایک وقت میں ملٹی ٹاسکنگ نہ کریں اس کے اوپر تو جو سائیکولوجی کے ایکسپرٹس ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جب آپ ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں تو دو کام یک وقت کریں تو پھر آپ کا جو فوکس ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اگر آپ ایک وقت میں ایک کام کر رہی ہوں تو آپ کے دماغ کی نوے فیصد صلاحیت اور فوکس اس ایک کام کو میسر آتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کام کا انجام پانے کا میار کہاں چلا جائے گا اور اگر آپ ایک وقت میں دو کام کریں تو آپ کی منٹل فوکس جو ہے وہ چالیس فیصد پر آ جاتا ہے یہ تحقیق ہے ڈاکٹرز کی کوئی اس کے اگینس دعویٰ نہیں کر سکتا یہ تحقیق ہے اگر آپ دو کام ایک وقت میں کریں دونوں پر فوکس ریڈیوس ہوگا آپ کے پاس دو دماغ تو ہیں نہیں ایک دماغ ہے ایک نیچرل فینومینا ہے ایک وقت میں دو کام کریں گے دونوں میں آپ کا فوکس ڈیوائیڈ ہوگا ایک کمیار نیچے آ جائے گا دونوں کا ہی نیچے آ جائے گا اس کے برعکس ایک کام پہلے انجام دے لیں پھر دوسرے کام پر ہاتھ ڈالیں اسی طرح ہماری طالبات یہاں پر بیٹھی ہیں اپنی کلاس روم میں بیٹھے ہیں جب ٹیچر لیکچر دے رہا ہے تو اس وقت کچھ اور مت سوچیں یہی نماز میں تعلیم دی جاتی ہے کہ جب اللہ کے حضور کھڑے ہیں تو پھر فوکس اپنا اللہ کی عبادت پہ ہونا چاہیے پھر باقی شہر بھر کے مسئلوں پر نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے نہیں پھر وہیں فوکس ہو تو اس فوکس کے نتیجے میں نماز کیا بھی ذوق آئے گا اور برکات بھی نصیب ہوتی اسی طرح کام کی صورتحال ہے اپنے مقصد پر بھی یوں ہی فوکس رہا جاتا ہے اگر یکسوی نہیں ہوگی تو نتیجہ تن پھر وہ اچیو نہیں ہوگا مقصد اور اس کا نقصان ہوگا مختلف بین الاقوامی انٹرنیشنل جو سوشل سائنٹسٹ ہیں جون میکسویل ایک معروف نام ہے اس کا کہنا ہے کہ چالیس سال میں نے کامیاب لوگوں کی زندگی پر تحقیب کی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ لوگ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ان کا فوکس قولیٹی بہت ہائی تھا فوکس قولیٹی ان کا بہت ہائی تھا یعنی ان کے ذہن سے کوئی خیال بھی گزرتا تھا تو وہ اس پر اتنی سوچ بیچار کرتے تھے کہ اس خیال کو ایک بہت بڑا فلسفہ بنا دیتے تھے ہم کئی بار سوچتے ہیں نا کہ شیخ قرآن مجید کی ایک آیت کے ایک لفظ پر اتنا خطاب فرما دیتے ہیں ہم تو پوری صورت پڑھتے ہیں ہم سے وہ کیونکہ فوکس لیول کا فرق ہے ہم وہ پوری صورت بھی فوکس کے پاتھ پڑھتے ہیں وہ ایک آیت کی تلاوت بھی اتنے فوکس سے کرتے ہیں کہ ایک لفظ میں پوری دنیا نظر آ جاتی تو یہ کمالات فوکس کے ہیں تو اس کا کہنا ہے کہ میں نے جتنے کامیاب لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا میں نے ان میں جو موجزہ دیکھا وہ موجزہ ان کا کوئی انکرشماتی میجیکل نہیں تھا وہ اللہ پاک نے ان کو فوکس کی نعمت عطا جس چیز پر فوکس کرتے میٹنگ بھی لیں کیونکہ فوکس سے میٹنگ لیتے ہیں تو وہیں اس کا حل کر دیتے ہیں نہیں تو چار میٹنگ سننے سے بھی حل نہیں نکلتا یہ میں مینجمنٹ کے لئے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم میٹنگ میں بیٹھے ہیں کیونکہ دھیان نہیں ہے جس سے سے وہ کام کریں اس کا اس کے لئے جو مفقرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مقصد حیات کو آگے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیا گئے ان پر عمل درامدگی آسان ہو جاتی ہے یعنی ایک مقصد حیات کا انتخاب کیا پھر اس کو فیزز میں تقسیم کر لیں کہ میں نے پہلے پانچ سال میں کیا کرنا ہے میں نے دوسرے پانچ سال میں کیا کرنا ہے میں نے تیسرے پانچ سال میں کیا کرنا ہے تو اس مقصد حیات کے حصول کو فیزز میں بانٹ لیں تو اس سے دو کام ہوں گے ایک جب پہلا فیز اچیو ہوگا تو موٹیویشن بھی نصیب ہو جائے گی موٹیویشن لیول ہائی ہو جائے گا کہ ہاں میں صحیح پات پر ہوں میں نے پہلا مائل سٹون اچیو کر لیا وہاں سے پھر دوسرے مائل سٹون کی طرف چل پڑیں گے پھر وہ اچیو کریں گے تو تیسرے مائل سٹون کی طرف تو ٹکڑوں میں بانٹنے سے آسانی ہو جائے گی اور دوسری چیز اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے کامل مقصد کو جزوی طور پر بانٹنے سے صحیح انداز میں دیکھ سکیں گے اور بوقت ضرورت اپنے مقصد کے اندر وسط بھی پیدا کر پائیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر اٹھارہ سال کی عمر میں اپنا مقصد حیات کا انتخاب کیا تو جب آپ 68 years کے ہوں اللہ پاک نے آپ کی مچورٹی لیول all together different کر دیا ہوگا ہو سکتا ہے آپ اس مقصد حیات میں تبدیلی نہیں اور اس میں وسط پیدا کرنا چاہیں تو جب اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہوگا تو آپ جب دوسرے پانچ سال کی بات کریں گے تو اس میں گنجائش پیدا ہو جائیں گی اور اس میں آپ اس میں وسط بھی دینے کے قابل ہو جائیں گے کہ ہاں میں اس میں یہ چیزیں بھی further add کر لیتا ہوں تو میں کچھ چیزیں repeat کرتا ہوں مقصد کے تعیون کے بغیر یکسوی اور فکری ارتقاء ممکن نہیں ہے یکسوی کے ساتھ مقصد بھی linked ہے مقصد نہیں ہے تو یکسوی کس بات کی کہ فوکس کرنا کس بات پر ہے تو مقصد ہوگا تو فوکس ہوگا پھر دوسری چیز کہ مقصد اس قدر واضح ہو کہ ہر وقت نگاہ میں رہ سکے اتنا بڑا مقصد نہ ہو کہ 20 صفحے بن جائیں نگاہ میں نہیں رہ سکتا مقصد سمرائز فارم میں مختصر ہو کہ چند جملوں میں لکھا جا سکے تاکہ وہ نگاہ میں مسلسل رہ سکے پھر تیہ شدہ مقاصد کی ترجیحات مقرر کیا کریں پہلے کیا کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا اور کا اگر تائین نہیں کیا اس پر اب غور کر ری وزٹ کر لیں اس کے بعد لائے عمل کو دیکھیں کہ لائے عمل کیا ہے اگر لگے کہ لائے عمل ہمیں مقصد کے قریب لے جا رہا ہے تو ٹھیک ہے ویل ان گوڈ نہیں لے جا رہا تو اسے بھی ری وزٹ کریں اگر لائے عمل ٹھیک جا رہا ہے منزل کی طرف تو پھر رفتار کا جائزہ لیں کیا میری رفتار درست ہے یا رفتار کو تیز کرنا ہے رفتار سست محسوس ہو تو پھر جائزہ لیں وہ کون سے اناثر ہے رفتار کو تیز نہیں ہونے دے رہے پھر ان کا صدباب کیا جب یہ سارے امور انجام پا جائیں تو استقامت کی حوالے سے آپ فرماتے ہیں اس کی مثال ایک درخت کی طرح دیتے آپ فرماتے ہیں کہ کوئی درخت نیا لگا او زمین میں اس کی جڑے مضبوط نہ ہوں تو وہ لوگوں کو سایا بھی دے نہیں پاتا کیونکہ آندھی آ جائے تفان آ جائے تو گر جائے گا بلکہ لوگوں کے لئے مشکل کا باعث بن جائے گا کیونکہ ابھی اس کی زمین میں جڑیں پختہ نہیں ہوئیں اس کے برعکس کوئی پرانا درخت ہو لگا ہوا اس کی زمین میں جڑیں اتنی پختہ ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو سایا بھی دیتا ہے اور تحفظ بھی فرام کرتا اسی طرح کوئی بلند عمارت ہو اس کی بلندی اس بات کی ثبوت ہے کہ اس کی زمین میں نیچے تک بنیاد ہے کوئی چھوٹی عمارت ہو تو بنیادوں کے بغیر ہے تو کوئی بھی شئے بنیادوں کے بغیر بلند نہیں ہو سکتی اور بنیادیں استقامت فرام کرتی دوام بس چلتے رہنا جس دن سے شعور مقصد مل جائے بس اس کے بعد چلتے رہنا اپنی منزل کی جانب وہ آپ کو دوام مہیا کرتا ہے آخری دو باتیں کامیابی کسی بھی شارٹ ٹرم طریقے کار سے نہیں مل سکتی یہ بھی قانون فطرت ہی سمجھے آج ہماری نسل نوجوانوں کی اس کو تباہ و برباد شارٹ کٹس نے کیا استاد اسائنمنٹ دے اس میں بھی شارٹ کٹس لگاتے ہیں استاد آج کل اسائنمنٹ بنانے میں بھی شارٹ کٹ کا استعمال کر لیتے ہیں اور سٹوڈنٹ اس کا جواب لکھنے میں شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں تو دونوں طرف شارٹ کٹس یوز ہوتے ہیں پھر زندگی میں کسی کا مقصد زندگی میں پیسہ کمانا ہے اس کے لیے شارٹ کٹس استعمال کرتے ہیں کسی کوئی پروفیشن میں داخل ہو جاتے ہیں اس کے لیے شارٹ کٹس یوز کرتے ہیں کسی کو شہرت چاہیے اس کے لیے شارٹ کٹس چاہے جلیل القدر محدثین ہوں آئمہ ہوں سائنس دان ہوں کسی کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہزاروں سال تک رہنے والا نام شارٹ کٹس کے ذریعے نہیں دیا اگر کسی کے ذین میں ایسا خیال ہے تو اسے ختم کر دیں کیونکہ اللہ رب العزت کا اپنا قانون ہی نہیں ہی ہاں شارٹ کٹس سے کسی کو کوئی پیسے زیادہ میسر آگئے کچھ ہے وہ اسی طرح چلے بھی جاتے ہمیشہ رہنے والی صورت اس کی نہیں بنتی کمائی بھی وہی چیز ہے جو پروپر صبر تحمل اور محنت کے ساتھ دہائیوں پر محیط زمانے میں کمائی گئی ہو چاہے وہ شہرت ہو چاہے علم ہو چاہے مال ہو وہی ہے جو دہائیوں پر محیط محنت سے جنریشن کے ساتھ گریجولی سفر کیا گیا ہو وہی دیر پا ہے تو شارٹ کٹس نقصان میں شارٹ کٹس کبھی کوئی آپ کو کہے اور علم میں بھی شارٹ کٹس والوں کو کبھی اللہ پاک نے بڑا نام نہیں دیا وہ بس میک شفٹ رینجمنٹ میں رہتے ہیں کبھی بھی بڑا نام نہیں کما سکتے جنہوں نے شارٹ کٹس میں یقین کیا شارٹ کٹس ہمیشہ ایسے ہی ہیں جیسے آپ اندھیرے میں اندھیرے کومے کی جانب جا رہے ہیں اور آپ استقامت کی راہ کیونکہ یہ شارٹ کٹس کب ایڈاپٹ کیے جاتے ہیں جب استقامت کا سبر ہاتھ سے جاتا رہتا ہے انسان سبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے اور اس سے اور حوصلہ نہیں ہوتا بے سبری آ جاتی ہے نتیجہ نہیں نکلتا تب ہی انسان شارٹ کٹس کی طرف جاتا ہے نہیں شارٹ کٹس دیر پا نتائج نہیں دیتے اور آخری بات ضروری استقامت میں بزرگان دین اور احل اللہ فرماتے ہیں کہ استقامت میں ایک قدرت کا قانون بھی کار فرما ہے اور وہ قدرت کا قانون گیونگ ہے کہا کہ یہ استقامت کے اصولوں میں سے ایسار ہے ہم عمومن ایسار ایک الگ سبجیکٹ ہے اور استقامت الگ سبجیکٹ سمجھتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ نہیں استقامت کے مضامین میں ایسار شامل ہے کہا کہ اللہ پاک اس کو نہیں دیتا جس کو دینا نہیں آتا اللہ پاک اس کو نہیں دیتا جس کو دوسروں کو دینا نہیں آتا جس کو دوسروں کو دینا آتا ہے اسی کو ملتا ہے اور اگر کوئی شخص کچھ پانے کے لئے محنت کر رہا ہے جیسے کئی بار سٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے ہم گول میڈلز پر جگڑ پڑتے ہیں سیڈیفیکیٹ پر جگڑ پڑتے ہیں ہم سے ایسار نہیں ہو رہا بے سبری آجاتی ہے یہی وہ امتحان ہوتا استقامت کا کہ اگر کوئی اللہ کے لئے ایسار کر دے اللہ پاک اس کو دو گناہ دے دے گا یہی ٹیسٹ ہے استقامت کا کبھی کوئی پوزیشن ہوتی ہے کبھی کوئی عوضہ ہوتا ہے کبھی کوئی بینیفٹ ہے کبھی چھٹی ہے سٹاف کے درمیان تو بندہ جب ایسار نہیں کرتا تو اللہ بھی نہیں دیتا جب کوئی بڑے محاذ کا مسافر ہوگا تو اس کو اللہ کی بہت مدد درگار ہوتی ہے تو اللہ پاک مدد تبی کرتا ہے جب کوئی ایسار کرنے والا دینے والا ہو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ سار پر قائم کیے گئے کام اور پروجیکٹس ہمیشہ معاشرے کو فائدہ پہنچاتے سمرائز کچھ چار پائنٹ پائنٹ کر دیتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں سبر تحمل برداشت ثابت قدمی اور مستقل مزاج یہ کامیابی کے نمائع اصول ہیں ان پر ہمیشہ زندگی میں ثابت قدمی اختیار کریں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے ہم سب کو اپنے مقصد کا شعور عطا کریں اور آپ سب لوگ شریعہ کالج میں یہاں گرلز کالج میں علم دین پڑھ رہے ہیں آقا علیہ صلی اللہ و السلام کے دین مطین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو علم میں تربیت میں مصروف کریں ایک مقصد سے یہاں پر آئے ہیں اس کو پھر مقصد حیات پختگی کے ساتھ بنا لیں کہ ہم نے جب یہاں سے نکلنا ہے اتنا علم دین میں مہارت حاصل کرنی ہے اپنے اخلاق اتنے حسین کر لینے ہے اتنی سبجیکٹ کے اوپر گرپ کر لینی ہے کہ پھر ہماری نظر سے ہر بات گزری ہو علمی بات ہر کتاب پڑی ہو اور اپنے استاد سے سیکھنے کی کوشش کریں جتنا سیکھ سکتے ہیں اپنے مقصد حیات کا انتخاب کریں اور اس کے لئے محنت کیا کریں وقت کم ہے اسے زائعہ نہ کیا کریں زندگی میں اللہ پاک ہم سب کا ہمی و ناشر ہو ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے و السلام وما علی اللہ علمی شہرت یافتہ شخصیت ڈاکٹر حسین مہیددین قادری کے علمی وافقری خطابات ریپورٹس اور ڈاکومنٹری سے مستفید ہونے کے لیے ابھی اوفیشل یوٹیوب چینل ڈاکٹر حسین قادری سبسکرائب کریں اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل کا بٹن دبائیں